ان کا سوال تھا کہ بعد مظاہرات پر محفل سمع ہوتی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے سوال کا دوسرے سے یہ تھا کہ وہ عمومی طور پر جو قبالی کرنے والے قبال ہوتے ہیں وہ پیر کی شان بیان کرتے ہیں اور مرید پھر دھڑا دھڑا ان کے اوپر سے پیسے نچاور کرتے ہیں پھوچھتے ہیں کہ اس کی شرائی حصیت کیا ہے عالم دین ہونے کے ناتے سے میں وہی بتاؤں گا جو شرائیتیں مطارہ ہیں جو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے حدث خواجہ مہینیوں نے چشتیت میرے رحمت اللہ تعالی سما کے قائل تھے سما کا لفظی من ہوتا ہے سننا جس طرح آپ جانتے ہیں کہ قوت سماعت قبال یہ مبالکہ قصیقہ ہیں قول سے ہے قبال جس طرح فیل سے فعال لفظ فعال ہے نا فلاں بندہ بڑا فعال ہے یعنی بہت زیادہ کام کرنے والا ہے یہ مبالکہ قصیقہ ہے اسی طرح جس طرح قول سے قبال ہے اسی طرح فیل سے فعال ہے قبال کا منہ ہوتا ہے مبالکہ کے ساتھ زور دے کر بات کرنے والا ہم اسے لفظ قبالی ہم نے اخذ کیا ہے اور قبالی کی مقصود فن کا نام رکھ لیا گیا ہے امیر خسروں نے بعض وہ سازین نے ایجاد کی ہے حضرت خواجہ محمودی چیشیہ ویلی رحمت اللہ تعالی نے قبالی کی ابتدا کرنے والا خواجہ محمودی ندین ہے آپ نے جس علاقہ میں جس کریہ میں جس برے صغیر کے جس حصہ میں آپ نے تبلیغ شروع فرمائی وہ زمانہ راجاؤں مہا راجاؤں کا زمانہ تھا اور راجاؤں کے دربار میں روزانہ رات کے وقت مجرے ہوتے تھے وہ عوام الناس کو رازی کرنے کی کوشش کرتے تھے رات کو کھانا مگانا کھلاتے خواتین ناچتی اچرکود ہوتی حرام کاری ہوتی وہ سب کچھ ہوتا جو ناجائد ہیں ہندو کا ہے جائد تو آپ نے ہندو ہاں دھڑا دھڑ جاتے تھے تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئے کہ کیوں نہ ہو عورتوں کی بجائے مرد وہ پڑھیں اور گانوں کی بجائے نات پڑھیں تبدیلی کا لی جائیں وہ گانے کاتی تھی اور فوش اور گندے لگانے کاتی تھی یہ غزل یا نات پڑھیں گے وہ عورتیں ہیں یہ مرد ہوں گے اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا برے صغیر میں جو قبال ہیں پہلے آج کل تو شاید تبدیلی آتی جارہی ہے نا شلوار اور کرتہ پہنتے تھے سروں پر ٹوپیاں لیتے تھے یعنی قبال سر پر ٹوپی لیتے تھے کرتہ اور شلوار پہن کر بیٹھ کر دو زانوں یا چار زانوں دو زانوں جس سر تشہد میں بیٹھتے ہیں چار زانوں جس سر چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر اونٹھی جگہ بیٹھ کر وہ قبالی پڑھتے تھے گاتے تھے حضرت فوجہ مدین چیشیج بیری نے اس طرح شروع کروایا کہ بابوزو شریکت متحرہ کی پابندی کرنے والے البتہ سازینیں ان کے پاس تھے سازینوں کے ساتھ وہ نات پڑھتے تھے یہ بالکل نئی ایک شیع شروع ہو گئی تو اب دھڑا دھڑ ہندو اکٹھے ہو جاتے سکھ اکٹھے ہو جاتے وہ سنتے شیع ریات بھی ہو جاتے ہیں وہ شان میرے نبی کی ہوتی یا توحیدِ الٰہیہ کی غزل ہوتی تو سننے والے سنتے بھی ان پر اثر بھی ہوتا جب لوگ بہت سارے جمع ہو جاتے تو حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ ہی طرف خواجہ میری قبالوں کو کم دیتے اب تم قبالی بند کرو کھڑے ہو کر تبریغ فرماتے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے جتنے لوگ آئے ہوتے اس طرح آپ نے نو لاہ کے قریب ہندووں کو سکھوں کو مسلمان کیا یعنی انہوں نے قبالی کو لوگوں کے اکٹھے کرنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ لوگوں اکٹھے ہو جائیں تاکہ میں ان کو اللہ اور اس کے سور کی باتیں سنا سکوں اور آپ نے کامیابی کے ساتھ تبریغ فرمائی اب آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ان کی قبالی کا مقصد کیا تھا یعنی ان کی قبالی کا مقصد کیا تھا آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں تصویر کا اتروانا کیسا ہے بتا دیئے سارے بتا دیئے کوئی بات نہیں میری تصویریں اتر رہی ہیں یعنی اتر رہی ہیں میری تصویریں تصویر کا اتروانا حرام ہے گناہ ہے اس وقت میری تصویر یہ کیمرہ اتار رہا ہے لیکن میں کوئی میری تصویر اتار رہا ہے میں بہانہ ادھر ادھر کا کانون نہیں کوئی بہانہ بات نہیں ہے تصویر کا اتارنا کیا ہے حرام اور گناہ ہے اگر چھوٹا گناہ کر کے بڑی نیکی ملے تو حاج کے لیے تصویریں اتروانا جائز ہے میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے یا نہیں آئی اس کا کیا طریقہ حصول کیا ہے ادنا کو قربان کر کے آلہ کو بجایا جاتا ہے انگلی کٹوا کر ہاتھ بچتا ہو تو بچا لیں ایک آدمی شہید ہو کر اگر قوم بچتی ہے تو مرتبہ شہادت پا جائے گا میری بات سمجھ آ رہی ہے اگر ایک آدمی کو پتا ہے میں گفتگو کر رہا ہوں مسائل دینی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں مجھے پتا ہے تصویر اتروانا گناہ ہے لیکن یہ دینی مسائل کو سن کر سن جائے گا میں امید رکھتا ہوں اس کے صدقہ سے اللہ تعالی یہ گناہ معاف کر دے گا میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے یا نہیں آئی ادنا چیز قربان کر کے آلہ شہ کو بچانا یہ فطرت انسانی ہے اور یہی عقل مندی ہے فوج اسی اصول پر بنائی جاتی ہے اور آپ اسی چیز پر چیزیں خریدتے ہیں اگر ایک ہزار اوپیہ دے کر بچے کی جان بچتی ہو انجیکشن ہزار کا آتا ہو تو آپ ہزار اوپیہ بچائیں گے یا بچے کی جان بچے کی جان بچائیں گے نا یعنی ادنا چیز قربان کر کے آلہ چیز کو حاصل کیا جاتا ہے حضرت خوادہ مہدنی چیز میری نے قوالی کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کی ہے اگر یہ مقصد ہو تو ناجائز نہیں ہے پھر اس پر گفتگو فرمائی ہے علماء اکرام نے گفتگو فرمائی ہے کہ اگر قوالی میں لہو لعاب نہیں ہے غلط غزلیں نہیں ہیں اس میں خواتین کی شمولیت نہیں ہے اور اس میں نماز کی پابندی کی جاتی ہے کہ نماز کی عوقات میں قوالی ختم کر کے نماز ادا کی جاتی ہیں اور قوال قوالی کرنے والے اور سماعت کرنے والے وہ سارے شریعت متحرک کی پابندے تو جائز ہیں اگر یہ نہیں تو یہ ناجائز ہے دیکھنے کی بات صرف یہ ہے چھوری اچھی بھی ہے اور اگر کچن میں ہو تو اچھی ہے ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو بس آپ بات سمجھ سکتے ہیں آج کل قوالی عمومی طور پر ڈاکو کے ہاتھ میں چھوری ہے کچن کی چھوری نہیں رہ گئے انہوں نے جب شروع کر آئی تھی وہ کچن کی چھوری تھی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ پیروں کی تعریف کرتے ہیں اور معد اللہ تعالیٰ سماد اللہ تعالیٰ مبالغہ سے کام لیتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ بولنے مارے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ پیر کے اندر وہ چیزیں پائی نہیں جاتی جو کچھ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے یہ پیر میں کچھ بھی نہیں بیع جاتا ان کو پتا ہے اس پیر کے ہاں آئیں گے تو اس کا نام لے کے وہی قوالی کر دیں گے اگلے پیر کے پاس جائیں گے اس کا نام لے کے وہی قوالی وہاں کر دیں گے ان کو پتا ہے وہ پیسے کماتے ہیں اچھا جس پر لعنت ہو رہی ہو اس کی خدمت کرنا کیسا ہے ہاں جی اچھی بات ہے نا اس کی لعنت میں حصے دار بننا ہے ایسے ہیں نا پھر اس کی لعنت میں حصے دار بننا ہے یاد رکھیں میرے کریم آکر سلربی شفیم عظم رحمت نے منع فرمایا کسی کے موں پر بیٹھ کر اس کی تعریف کی جائیں اور وہ سنیں حضور نے فرمایا کوئی تیرے موں پر تیری تعریف کوئی کہیں کہ تیرے موں میں خاک ہو اس لیے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے پھر اس پر غرور آ جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے اور یہ فعل ہے جس نے شیطان کو ذلیل کیا تھا مغرور اور متقبر ہو جائے گا یا وہ تعریف کرنے والا جھوڑ بولے گا سچی بات ہو تو جائز ہے لیکن عموماً مبالغہ کیا جاتا ہے جو ناجاز اور حرام ہوتا ہے